مسیح کے زندہ مبارک جلالی عظیم اور پویتر نام میں آپ سب کو میری طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے جائے مسیح کی پریز دا لورڈ سلام قبول ہو خدا آپ سب کو بہت برکت ہے آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے جس میں ابھی ہم دیکھیں گے روزہ کے تعلق سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے دو حصہ جات میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کی وجہ کیا تھی روزہ کہاں سے شروع ہوا ہوتی ابتدا کہاں سے ہوئی ہم نے یہ دیکھا اس کے بعد روزہ کی اقسام کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر ہم نے غور کیا کہ کن مقاصد کے بنا پر روزہ رکھا جاتا ہم نے دیکھا کہ روزہ کا وقت موئینہ وقت کیا ہے جبکہ بائبل ہمیں کوئی موئینہ وقت نہیں دیتی ہے ہم اپنی مردی سے اپنے جسم کی اہلیت کے مطابق اپنی برداشت کے مطابق جو ہے وہ روزہ کو رک سکتے ہیں چار گھنٹے کا بھی رک سکتے ہیں آٹھ گھنٹے کا بھی رک سکتے ہیں ہم دوسری قسم میں ہم سورج تلو ہونے سے پہلے اپنے روزہ کی روزہ رک سکتے ہیں اور سورج گروب ہونے پر آپ روزہ کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آستر کا روزہ دیکھا آستر کی کتاب میں سے تین دن کا مسلسل روزہ ہم نے دیکھا کہ تین دن انہوں نے مسلسل روزہ رکھا بغیر کھائے بھی ہے اس کے علاوہ ہم نے طویل روزہ دیکھا اکیس دن کا جو ہمیں دانیل کا روزہ ملتا ہے جس میں دانیل نے کچھ نہیں کوئی گوش کچھ کافی چوکلیٹ کچھ نہیں کھایا کنفیشنری میں سے کچھ نہیں اس نے کھایا صرف سادی غزہ گوشت بھی نہیں کھایا میں تازہ رس انگوروں کا وہ بھی نہیں پیا صرف سادہ پانی ساگ پات اور دال یعنی عام سادہ سبزیاں اس نے کھا ہی جب روزہ کو ہوتا تھا انہی سے وہ اپنا جسم کو طاقت جو تھا ان چیزوں سے حاصل کرتا تھا باقی وہ لگشری آئیٹمز میں سے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا وہ اس کے روزے کا حصہ تھا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور قسم بھی دیکھی جو کہ آج کے دور پر بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ نے کس طرح سے اجتناب کرنا ہے سوشل میڈیا کا بھی روزہ رکھنا ہے فیس بک یوٹیوب دوٹر انسٹرگرام سنیپ چیٹ ٹیک ٹاک ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کو فق بے سکیں سو مسیحی روزہ بیسیکلی فاقہ کشی نہیں ہے خدا کے نزدیک آنے کی بات ہے جس میں ہم کلام بھی پڑھتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں تاکہ خدا کے حضور ہم لوگ جھگ سکیں اور خدا کے حضور ہم برکت دے سکیں خدا کے حضور سے ہم آگے آج بڑھتے ہیں ہم نے آخری بار پانچ اقسام دیکھی تھی ہم پانچ اقسام فردر آپ آگے دیکھیں مقاصد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پانچ مقاصد پچھلی بار دیکھے تھے اگر آپ باقی کے پانچ مقاصد آج ہم دیکھیں گے جس میں سے ہم پہلے مقصد کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے خدا کے سامنے آجزی بیش کرنا اپنے آپ کو آجز بنانا جب آپ میں گھمانڈ ہوتا ہے گھمانڈ کے بعد جب آپ اس کا مترادب جو ہے وہ آجزی ہی ہے انکساری ہی ہے حلیمی ہی ہے سو خدا کے سامنے آجزی کیسے ہوتی ہے ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے پہلا سلہ تین اکیس باب اس کی ستائیس سے انتیس آیت میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے یہاں پر ہمیں ملتا ہے اخیب اخیب بہت ہی اسرائیلی بادشاہوں میں سے وہ کوئی اچھا بادشاہ نہیں تھا اس کی بیوی ایزابل تھی آپ ایلیا کو بھی بارے میں بھی جانتے ہوں گے اس نے بال کے چار سو نبیوں کو قتل کیا کیونکہ وہ جھوٹے نبی تھے اور بال کی پرستش کرتے تھے زندہ خدا الوہیم باپ کی پرستش وہ نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کو قتل کیا جب وہ اپنے دعوے میں پورا نہ اتر پائے یہ آپ کو سٹوڑی ای تینک سو کے مارک میں جو رہا ہے اخیاب جو تھا وہ بہت گمنڈی تھا اس نے نبوت کا کھیت لے لیا اس کے بعد اس پہ نبوت آئی کہ خدا تجھ سے بدلہ لیں گے تب جب اس نے یہ ایلیا کی مارک فت سنا تو اس نے کیا کیا پہلی سلاتین کی کتاب اکیس باپ ستائیس آیت اور انتیس آیت تک میں نکھا ہے جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے باؤں چلنے لگا تب خدا ان کا کلام ایلیا تشبیح پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاک سار بن گیا ہے پس چون کہ وہ میرے حضور خاک سار بن گیا اس لیے میں اس کے ایام میں بلا نازل نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا سو آجزی کے لیے بھی ہم خداون کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن خداون جو ارادہ کر لیتے ہیں اس کو بدلتے نہیں ہیں اس لیے کی قطاب میں یہ بقاعدہ طور پر نے کہا کہ خدا اپنا ارادہ نہیں بدلتے ہیں سو ہم خدا کے سامنے آجزی کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس سے آگے چلیں اگر ہم تو خدا کے کام کی فکر کرنے کے اظہار کے لیے بھی ہم رکھ سکتے ہیں خدا کے کام کی تشویش کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اب وہ کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سامن دیکھیں کہ نہمیہ کی کتاب پہلا باب دین سے چار ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حیکل ساری مسمار ہے اور اس کو لوگ جو ہیں وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں اور اسیری میں ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہیں اس دور کی یہ بات ہے جب نہمیہ کو یہ پتا چلا کیا لکھا ہے اس میں دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب پرانے عید نامہ میں سے پہلا باب تین سے چار آئیت میں کیا لکھا ہے ہم کلمن قدس میں سے دیکھتے ہیں لکھا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صبح میں رہتے ہیں نہائیت مصیبت اور زلط میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے بھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی یروشلم جلا ہوا ہے ایکل جنگی ہوئی ہے فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگ بے یار و مددگار ہیں میرے عزیزو خدا کے گھر کی فکر کرتے ہوئے خدا کے کام کو جاننے کے لیے کہ خدا باپ آپ کا کیا حکم ہے میرے دل میں خدا کے گھر کا درد ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے خدا کے گھر کی فکر کرتے ہوئے روزہ رکھا گیا اور خدا نے اس کا جواب دیا سو ہم خدا کے کام کے لیے فکر کرنے کے لیے اس کے تشمیش کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے لیے تو روزہ رکھتے ہی ہیں ہم اپنی ضروریات کے لیے روزہ رکھتے ہیں ہم دو چیزوں سے درہا تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں ہم دور رہتے ہیں وہ کیا ہے ایک تو کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا ہم خدا کے کاموں کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں ہمیں اپنی ضروریات کی فکر زیادہ لاحق ہوتی ہے ہمیں اپنی بارے میں فکر زیادہ لاحق ہوتی ہے جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے باتی کی انجیل میں کہ فقیفیس نے خدا یسو سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے مگر جس سب سے یسو نے جواب دیا کہ سب سے بڑا حکم ہے تو اپنے قدا سے پورے دل پوری جان پوری اکل پوری روز سے محبت کر اور اس کے بعد دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھنا اپنی ماند محبت رکھنا بہت مشکل ہے نہ ممکن نہیں ہے لیکن جب ہم اپنی ماند دوسروں سے محبت رکھتے ہیں اس میں آپ کو برکت بھی بہت زیادہ ملتی ہے اور ایک اتمنان روئے پاک کی طرف سے ملتا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے سو کیسے رکھتے ہیں یوسائی کی کتاب اس کا اٹھاون باب تین آیت ہم دیکھیں گے پرانے آیت نامہ میں سے کہ اس میں کیا لکھا ہے خداون خدا کے کلام امکدس میں دوسروں کے لیے ضرورت کے تحت روزہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم رکھ رہا چاہیے ہمیں دوسروں کے لیے شفایت کرنی چاہیے ہے دوسروں کی ضروریات میں ان کے ساتھ مل کے روزہ رکھ کے خدا کے حضور منت کرنی چاہیے خدا انہیں بھی برکت دیتا ہے جن کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے اور ہمیں بھی وہ برکت سے مالا مال کرتا ہے سو کیا لکھا ہے آپ ہے عیسیٰ کی کتاب اٹھاون باب تین آیت میں وہ کہتے ہیں ہم نے کس کے لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال نہیں لاتا دیکھو خدا کہہ رہے ہیں دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو ہمیں اوروں کے لیے بھی درد رکھنا ہے مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا وقت اپنے پروزی کو اپنی مالے محبت کریں سو یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ ہم اوروں کے لیے بھی درد رکھیں جب ہم اوروں کے لیے درد رکھیں گے تب ہی تو ہم ان کے ساتھ مل کے روزہ رکھیں گے سو میرے عزیزو روزہ بہت خوبصورت چیز ہے جو ہمیں ملی ہے جس کے درو ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں اور یہ مقاصد روزوں کے جو بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ آزمائش پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے لیے باقف کرنے کے لیے آزمائش میں کیسے اب ہمارے پر کئی پرابلمز مشکلیں ببتائیں آ جاتی ہیں مددی کی انجیل اس کے چار باب ایک سے یارہ میں آپ کمپلیٹ پڑھ لیجئے کر لیکن لیکن اس کا نیشن پڑھ دیتا ہو یسو کو روٹ جنگل میں لے گیا تاکہ آزمائی جائے اور یسو نے چالیس دن کا روزہ رکھا مسیح کی بھی آزمائش ہوئی جب ہم پہ بھی کوئی پرابلمز کوئی مشکل کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمیں خدا کے حضور روزہ رکھ کر رانمائی مانگنی ہے کہ خدا باپ ہمیں ڈیلیورنس بھی دیں ہمیں آزادی بھی اس آزمائش میں سے بکشی ہے اور ہمیں برکت بھی دیجئے اور خدا باپ ہماری سنتے ہیں کیونکہ اس کا وعدہ ہے تو مانگ تو میں قومیں تیری میراس میں کر دوں گا پکار تو میں تجھے جواب دوں گا اور تجھ پر بڑے بیت کھولوں گا سو خدا باپ ہماری سنتے ہیں اپنے وعدوں میں سچے قدوس باپ ہے اور وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں ارمیہ کے کلام لے کہہ اس کے علامہ خدا سے محبت اور عبادت کے اظہار کے لیے اس کی پرستش کے اظہار کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہمیں لوکہ کی کتاب دو باپ دی ان سے ساتھ آیت میں نکتے ہیں خاتون ملتی ہی ہمیں وہاں پر حیکل میں جو بڑیا ہوئی ہیں جو بیوہ تھی اور وہ صرف خداوند کے لیے روزے رکھتے ہیں اور دعاوں میں رہتے ہیں سو ہمیں بھی ان روزوں کی ضرورت ہے سو آج ہم نے دیکھا ہے کہ روزے کے مقاصد اور جیسا کہ عبوب کے خط چار باب آٹھ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ کیا ہے ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے اوکے سو ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے فکر کرتے ہیں سو ہم آگے بڑھیں گے آج ہم نے مقاصد کو کمٹیٹ کیا ہم آگے بڑھیں گے کہ روزہ رکھنے سے پہلے پرپریشن کیا کی جاتی ہے اب بڑا عجیب لگے گا کہ سنگی یا روزی سے پہلے ہماری تیاری کیا ہے بھئی سیمبل سی بات ہے کانا گایا دعا کی روزہ رکھ لیا روزے سے پہلے پرپریشن کیا کرنی چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں روزے سے پہلے اس سال کے طور پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں صبح چار یا پانچ بجے روزہ رکھوں گا فر اگزامپل میں صبح پانچ بجے روزہ رکھوں گا میں چار بجے اٹھتا ہوں پونی چار بل کے اٹھ جاتا ہوں اور میں اٹھ کر اپنا اگر کھانا کھانا ہے تو میں نے ایک گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیا ہے اور اس کے بعد پھر مجھے دعا میں بیٹھنا ہے اور دعا میں مجھے سب سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے مجھے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور غلطی خطا کر جاتے ہیں یسائیہ کی کتاب اس کے درطالی پاپ اس کی پچیسات میں لکھا ہے کہ میں ہی وہ ہوں تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور تمہاری خطاوں کو یاد نہیں کرتا ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی نہ کبھی دانستہ نہ دانستہ طور پر غلطی خطا کر جاتے ہیں جس کے لیے ہمارا کنپیشن ڈیلی بیسیس پہ بہت ضروری ہے سو میرے عزیزو خدا ہم پر رحم کرتے ہیں سو روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں خطاوں کو جو ہم سے ہو گئی ہیں یا دانا دانستہ طور پر ہمیں نہیں معلوم ہے ہم کر جاتے ہیں نوملی ہم لوگ جھوٹ کو بڑی نارمل چیز سمجھتے ہیں دوکہ دہی کو بڑی نارمل چیز سمجھتے ہیں پر یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں دیازو دیز آر نوٹ سمال ہرڈلز یہ چھوٹے ہرڈلز نہیں ہیں یہ چھوٹی رکاپٹے نہیں ہیں یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان دوری میں لے جاتے ہیں تکبر کمانڈ لالج یہ سب چیزیں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں ہماری عام زندگی میں مگر یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی ہیں سو اس بات کا خیال رکھئے کہ دعا میں پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے دعا میں اس کے بعد کلام مقدس کی تلاوت جو ہے وہ بہت زوری ہے کلام مقدس کو پڑھنا باغور متعلیہ کرنا پورے دل اور پوری جانت سے اور خدا کے روح سے منت کرنی ہے کہ خدا کے روح آپ کو اس بات کے لیے سکھائیں خدا کے روح آپ کو اس بات کے لیے سکھائیں اور خدا کے روح سکھاتے ہیں اور دورانیاں روزے کے دورانیاں میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور خدا کے کلام مقدس کو باغور متعلیہ بھی کریں تیسری ہمچیز اپنے روزہ کو خفیہ رکھیں آپ کو اپنے روزہ کو خفیہ رکھنا لازم ہے اس لیے خفیہ رکھنا لازم ہے کہ خدا کو یہ بات پسند ہے مطی کے دین اس کا چھے باپ سونہ سے ڈھارات میں لکھا ہے اور یسو نے کہا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جرپا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈال اور مو دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا سو میرے عزیزو ہمیں روزہ اپنا خفیہ رکھنا ہے ہمیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ جو یہودی تھے ان کو روزہ رکھنا بڑا بسند تھا سپیشلی سوموانے پانے دن اور جمعیرات کو منڈے کو اور تھزڑے کو کیونکہ انس دن کاروباری دن ہوتا تھا لوگ یرمشلہ میں بہت زیادہ کاروبار کے لیے آتے تھے اور یہ لوگ راک اپنے ماتے پہ مل کر پرانے کپڑے پہن کر اور مو بنا کے پھرتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے ان کو پتہ لگے یہ بڑا علیمہ اکمی ہے اس کی تعریف کریں مگر خدا کو ایسا روزہ پسند نہیں ہے سو اپنے روزہ کو خفیہ رکھیں دعا میں بڑھتے چلے جائیں قلام مقدس کو پڑھیں تاکہ خدا کی قربت اور نزدیکی میں پڑھ سکیں تیسری چیز اپنی جسم کی تیاری جسم کی تیاری سے مراد کیا ہے آپ نے اپنے جسم کی قابلیت کے مطابق روزہ رکھنا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کی صیرت دن با دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور آپ برکت پانے کی بجائے آپ جسمانی طور پہ جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں سو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھئے سو روزہ سے پہلے اپنی تیاری ضرور کیجئے جب آپ تیاری کر کے روزہ رکھیں گے خدا بھی آپ کے حضور ہو جائے خدا بند خدا ہمارے تردیب کے حضور ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہیں ہوتی ہیں اس لیے خدا کے حضور چکنا ضروری ہے سو خدا آپ سب کو برکت دیں اور میں اس بات کے لیے شکر گزاروں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا ہمت کے کلامیں پڑھیں خدا آپ سب کو بہت برکت دیں بہت شکریہ شکریہ دیدا شکریہ